موسیقی در سکو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وَالْسَمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت بنایا ہے اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتے ہیں کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف ایک اس کی ایک فیزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے زمین میں ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں ہر سیکنڈ میں لیکن ان کا ایمپلیچور جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اسے کنٹرول کیا ہے اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سمان رکھتی ہے اور جو سب سے ضروری سمان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے کونسی چیز اکسیجن پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے اکسیجن ڈیڑھ دو منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا بالکل فری رکھا ہے اور اس اکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضاء کے اندر ہائیڈروجن سے یا نیٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری اگزیسٹنس نہیں ہے کم ہو جائے تب بھی اگزیسٹنس نہیں ہے اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روح ارض پہ ہیں اس لیے سائنٹس کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کے یہاں پہ زندگی رہے تو وہ کسی کے بنانے سے بنائے اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دیں جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جائے لوگ تو کہتے ہیں بٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنے کسی نے اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہ گی یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے لیکن اس میں ہم بیج بہتے ہیں اور سر وہ بیج اب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے اس درخت کا سائز اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ اس کا پھل میں کنورٹ ہونا پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ پتوں کی شیفز ان کے سائز پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بان گیا ہے تو اس سے بڑی بے وکوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے دنیا کا کوئی بے وکوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بان جائے کیونکہ یہ ایک منیجیبل چیز ہے الٹپ نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے وَسَّمَا عَبِنَا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اب یہ متشابہات میں سے ہیں یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس مارڈرن سائنس کی ویسے ٹروت رویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں یعنی آسمان کی جو لیرز ہیں آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالی نے لیرز رکھی مئی ہیں ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے سٹیٹوسفیر ہے پھر ٹروپوسفیر ہے پھر آزون کی لیر ہے یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیچیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہیں نائنٹی نائن کوئنٹ نائن نائن پرسنٹ یہ آسمان کی جو لیرز ہیں اس کی وجہ سے رپیل ہو جاتی ہیں کچھ ارث مینگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے رپیل ہو جاتی ہیں ورنہ وہ حامفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماری ہیں یہ جو کہتے ہیں آزون لیر کے اوپر ایک شگاف ہے اس کی وجہ سے سکین کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈریک ٹریز آتی ہیں تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالی نے آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے یہ اللہ کی قدرتیں ہیں اس پہ اب کتنی دیر بولا جائے میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا وَأَلْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے رِزْقَ لَكُمْ تمہارے رِزْق کے طور پہ اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری افزرویشن میں نہیں ہیں قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے لہٰذا اس میں بلکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپینئنس میں نالج میں ہو یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا تم سے اگلوں کو پیدا کیا سب کے ایکسپینئنس میں اللہ تعالی نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے آسمان کسی انسان نے بنائی ہے انسان تو میشہ سے ابزر بھی کر رہا ہے انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا عدم محص سے وجود نہیں دیتا بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے لیکن اللہ تعالی زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کیے انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خالق کرتا ہے لیکن انسان بدیل نہیں ہے البدیل ہی اسے کہہ سکتے آپ بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے اس میں کیا قیامت مزمر ہے رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلیٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لاکے ڈال دیں بہترین سے بہترین سبزی بھی وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے اور بکری کے سامنے فریش کیمہ لاکے ڈال دیں آپ اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو صرف رزق تمہارے لیے رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پی نہیں ڈسکس کر رہا ہوں ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے سب سے اہم تری رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں جس کے بغیر ہم ڈیٹھ دو منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا یہ آپ کے لیے فری ہے تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو چاہے پودوں کی خوراک ہو چاہے ہماری خوراک ہو زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے تو اللہ تعالیٰ ترماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پھر اللہ کے ساتھ کوئی مدد مقابل نہ ٹھہراو اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو کہ یہ کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مدد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا مجھے بتائیں قرآن اس سٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو بکارے گا کسی مرے بے شخص کو بکارے گا کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے امپوسیبل کتنی بنیادی بات ہے بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ پَسْ مَتْ بَنَاؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد مقابل ند کے طور پر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایزا کہ جسے بنایا جائے مدد مقابل کون ہو سکتا ہے یہی ند کا لفظ ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے جو العدب المفرد میں صحیح سنت کے ساتھ ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ وشکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ فرمائے اجعلتنی للہی ندہ یہ وہی الفاظ ہے کیا تو نے مجھے اللہ کے مدد مقابل کھڑا کر دیا قل بل ماشاءاللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اچھا اس نے آگے سے نہیں آرگومنٹ کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مان رہا ہوں اللہ کا رسول ہی مان رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی اللہ مان کے نہیں کہا میں نے آپ کو کوئی مستقل بزات نہیں مانا میں نے آپ کو جو ہے وہ عطائی مان کے ہی بات کی ہے ذاتی مان کے بات دیکھئے اے ساری کانی ہیں جیڑی مولویوں نے پڑھائی ہیں اے زمانے جی نہیں سنونی ہیں تو یہی ندھ کلب زمان پر بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے ساتھ ندھ نہ ٹھہرہو اللہ کے ساتھ ندھل وعن